ہی جل وے سوک کارج سوارتا ہے یہی گرو دیو آپ ہے وے پرماتما کی کرپا وے ہم سب کو آپ پردان کرتے ہیں چھم چھم آپ کی کرپا برستی ہے وہی جیون داتا ہے صد گرو چندن سم کہا چندن نہیں ہے چندن تو وے پرماتما ہی ہے صد گرو چندن سم کہا اس کے سمان کہا گیا جیسے تین لوک نو کھنڈ میں گرو سے بڑا نہ کوئے کرتا کرے نہ کر سکے گرو کرے سو ہوئے صد گرو چندن سم کہا اس کے سم کہا کیونکہ جو چندن کے ورکش ہے ان پر پہرہ دیوی دیوتاؤں کا ہے اور اس کی رکشہ کے لیے صرف شیشناک تک کو اس کے ساتھ دن رات لگائے ہوئے ہیں کوئی پاس نہیں جا سکتا پرنتو گرو اور وائیو ایک سمان وہ وائیو ان چندن کے ورکش کے جھوکے سے ان کی کھشبو سارے ون میں اور آس پاس کے جو ونسپتی ورگ ہے ورکش ہیں ان کو اندر وہ سما جاتی ہے جو ہمارے پاس چندن آتا ہے جو ان وائیو سے دوسرے ورکش روپ رنگ اور مہک سے سممت ہوتے ہیں وائیو کی کرپہ سے وہ لکڑی ہمارے پاس آتی ہے پوراں چندن کوئی نہیں پرابت کر پاتا بس اسی پرکار گرو اس وائیو روپی اس پرماتبہ کو سپرش کر کے ہمارے بیتر اس کی بھکتی اس کا پریم وہ سواس بھر دیتے ہیں اور ہم اسی اند کو پرابت کرتے ہیں اور یہاں پر چندن نس سندے بہو مل ہے گروہ دے اپنے سمان اس بھکت کو کر لیتے ہیں جو کاریا ویہ کر رہا ہے گروہ دے سوئم وہی بھکت سے کروانے لگتے ہیں کیا یہ مہکتی گنگا یہ سپاول اپنے بھکتوں کے دورہ اس کو فیلانہ ارم کر دیتے ہیں اپنے سمان بنا لیتے ہیں جبکی پارس سے بڑا کہا گروہ کیونکہ پارس لوہے کو سورن بناتی ہے پرنتو گروہ سدھارن مانو کو اپنے سمان بنا لیتے ہیں پارس لوہے کو سونا بناتی ہے لوہے کو پارس نہیں بنا دیتی پرنتو گروہ کر دے آپ سمان اپنے سمان اپنے بھکت کو بنا دیتے ہیں سدھ گروہ کی مہمہ بڑی ورلا جانے بید شری رمائن کا ہم پاٹ کرتے ہیں گروہ بھکتی شری رمائن میں ودمان ہے پہلے جب بھگوان وشنو نے اس دھرتی پر آنا تھا برمہ جی کو پہلی چنتہ یہ بھگوان کا گروہ کون ہوگا تب گروہ وششت کو نیجکت کر دیا گیا اب گروہ کیسے مار دکھاتا ہے مہراج دشنت پتا ہے وشنو کے اوتار شری رام چندر جی مہراج کے پرنت یہ مو کس پرکار سے اگیانتہ کا پردہ ڈالتا ہے چل کر کے وشوہ مطر جی مہراج رشی ور مہراج دشرت کے یہاں آگے مہراج دشرت اٹھ کھڑے ہوئے سنگھ آسن سے راجہ اور رشی رشی کہتے ہیں تریکال درشی جو تینوں کالوں کو جانتا ہے آنے والے بھوش کو جانتا ہے کیول اس کال میں نہیں کیا پیچھے ہو چکا ہے کیا ورطمن میں ہو گا کیا بھوش ہو گا یہ رشی ور جانتے ہیں ہاتھ جسروں کا سامنا کرنے کے لیے ان کو پراس کرنے کے لیے مہراج دشرت تھر تھر کام اٹھے یہ تو بال روپ میں ہے الپائیو ہے میری ساری سینہ لے جاؤ لاکھوں کی سنکھیا میں ہے کیا رشی وشوہ مطر جی سوہم سمرت ہوا نہیں تھے کیا اگست رشی ور سمرت سمست یہ رشی ور سمرت ہوا نہیں تھے پرنت تریکال درشی پرم پوش چری سوامی جی مہراج نے گاتھا ورنن کرتے ہوئے مجھے رام چاہیے تب مہراج دشرت وچلت ہو گئے اور یہاں تک کی کھیچا تانی ہوئی کی رام کو چھوڑ کر 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 آپ میری ساری سینہ لے جاؤ یودہ لے جاؤ مجھے رام چاہیے اس سمیں جب ریشی ور وشوہ مطر جی نے اپنا کرود دکھایا تب بیچ میں گرو وشیش ٹائ کیا کہا ہی راجن نرب ویر اسے جن جانے نیتا جیتا جگ کے جانے گرو کی آگیا ہوئی رام کو بلوایا اور گرو ویر نے مہراج دشرت کو کہا کہ یہ تو تینوں لوکوں کو جیتنے والے ہیں اب گیان کس نے دیا گرو وشیش نے گرو وشیش نے سارا یہ گیان دیا مہراج دشرت کو پتر ہیں اس کی مہمہ کا ورنن گرو دی بول رہے ہیں گرو دی ان کا وکھیان کرتے ہیں پتہ کے سمب گرو کی آگیا ہوئی تب ہی وشوہ مطر جی کے ساتھ شری رام کو بھیج آگیا انتھا پتہ بی بھی تھے مو میں اگیان میں پرنتو رشی ور تریکال درشی بھویش کو جانتے ہیں رگو ناج کی کیرطی تینوں لوکوں میں کیسے فیلے گی یہ گرو جانتے ہیں جس پرکار چندن کی سگند ہوا فیلاتی ہے گرو اپنے شش کی وے اس کی مہانتہ وشف وکھیات کرنے میں کیونکہ وے دیو آتمائی اس دھرتی پر جب یگ کی صدی ہو گئی رشی ور اپنے سنگی ساتھیوں کو لے کر مطلیش پہنچے مطلہ میں تو باہر ہی جنگل میں اب شری رام چندر جی مہراج گرو کی سیوہ میں لگے ہوئے ہیں گرو وشو مطل جی سمتل بھومی دیکھی عشان کون دیکھا وہاں پر گرو کا ڈیرہ جما دیا ہون یہاں ہو پائیں یگ ہو پائیں وہ مطلہ نریش کے اس محل سے دور جب مہراج جنگ کو پتا چلا کہ رشیور نے ڈیرہ جما یا ہے مطلہ کے سمی سویم چل کر آئے اور رشیور کے ساتھ دو یوک مہراج جنگ کہہ رہے ہیں کہا جنگ نے آپ بتائیں دیو یوک یہ کون کہائیں روپ یوون سمپن سو ہاتے سن ہستی گتی شعب آ پاتے دیکھیں دیو دیو یو دو ہی دیو دیو اتری ہو ہی تب رشیور انہوں نے کہا بولے راجن ترن دلارے ہے دشرت ست گن بھنڈارے گنو دیو ڈیو